بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹنگ کے چپٹر نمبر 33 کے پارٹ 2 کی ویڈیو کو ڈسکس کریں گے ہیموگلوبن کے فرمیشن سے پہلے 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 پارٹ 1 کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے تھے اب پارٹ 2 کی ویڈیو میں ہیموگلوبن فرمیشن سے سٹارٹ کریں گے بسیکلی ہیموگلوبن فرمیشن بہت سمپل ہے کچھ سٹیپس میں یہاں پر لکھی رہی ہے بائیو کی ویڈیو میں ہم اس کے سوٹے در دیٹیل پڑھتے ہیں لیکن یہاں آپ انہوں نے بہت سمپل کر کے بتایا ہے دو سکسی نائل کو اے اور دو گلیسین مل کے ایک پائرول بناتے ہیں پھر یہ تو ایک پائرول بن گیا اس طرح سے اس طرح کے چار پائرول مل کے پروٹو پورفائرن نائن بناتے ہیں چار پائرول مل کے پروٹو پورفائرن نائن جب یہ پروٹو پورفائرن نائن آئرن کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اور یہ ہیم بنا جاتا ہے ویسے لیکن ہیم ایک پولین اپٹیٹ پر لگ پہ لگ کے ہیمو گلوبینین بناتے ہیں اور ہر ہیمو گلوبین کے اندر چار چینز ح been اگر آپ ہیمravی ایک ہی بات کرنے تو ہیمو گلوبین اے کے اندر دوya shows ہو تی ہوں اور دو بیٹا چینز ہوتی ہیں ویسے کیسے کتنی اقسان کی ہیمو گلوبین چینزیں ہیں 4 types of hemoglo 엄마 چینزد هاتی ہیں ان چینز کی کمبینیشن سے مختلف ٹائپ کی ہیموگلومنز بنتی ہیں لیکن سب سے جو کومن ٹائپ کی ہیموگلومن ہے جو کہ دو ایلپا اور دو بیٹا چینز سے بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو انہوں نے تھوڑا سا بتایا ہوئی ہے بتایا ہوئی ہے کہ ہیموگلومن کی جو فارمیشن ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے وہ آلموس پرو ہیتھو بلاس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ریٹیکلو سائٹ سٹیٹس تک یہ کونٹینیو ہو رہی ہوتی ہے ہیموگلومن کی فارمیشن ٹھیک ہو گیا آگے اب یہاں پہ جائے سمینا کو بتایا ہے کہ سب سے یہ چین کی ٹائپس کے پارے میں یہاں پہ ذکر کیا ہوئے اور جو سب سے کومن ہے ہیموگلومن اے اس کے پارے میں بتایا ہوئے کہ وہ دو ایلپا چینز اور دو بیٹا چینز سے بن رہی ہوتی ہے ہیموگلومن اے کا مولیکلو ویٹ ہوتا ہے 64,458un یعنی 6,458 یہ اس کا ہوتا ہے اچھا اور ہیموگلومن کی جو چینز ہوتی ہیں ان چینز کا کتنا ویٹ ہوتا ہے ایلکی شنٹ سٹین تھاؤزن ایک چینز کا ویٹ ہوتا ہے ایک چینز کا سلطور پرو ہوتے ہے اور سلطور فور چینز ہوتی ہیں تو ملٹیپلئر کریں گے تو ہیلکی پر 64,000 کی ویلیو بنتی ہے انہوں نے رفلی بتایا کہ ایک چین سسٹین تھاؤزن کی ہوتی ہے اور ہیمو گلوبین اے کا جب انہوں نے آپ کو میش بتایا تو مولیکل میش بتایا مولیکل ویٹ تو دیٹ اس سسٹی فور تھاؤزن فور ہنردن ففٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اب چونکہ ہر ہیمو گلوبین چین میں ایک ہیم ہوتا ہے جس یہ دیکھیں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ ہیم پلاس پولی مپٹائٹ مل کے ایک ہیمو گلوبین چین بن رہی ہوتی ہے تو ہر ہیمو گلوبین چین میں ایک ہیم ہوتا ہے اگر ہیمو گلوبین کے اندر یعنی ہیمو گلوبین مولیکل کے اندر ہمارے پاس چار ہیمو گلوبین چینز ہیں اس کو کیا مطلب ہے ہمارے پاس چار ہیم ہیں ٹھیک اور ہر ہیم کے اندر ایک آئرن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہیمو گلوبین کے اندر چار ہی آئرن ہے گڑو کی بات ہر ہیم کے اندر ایک آئرن ہر ہیمو گلوبین چین کے اندر ایک ہیم اور ہر ہیمو گلوبین کے اندر چار ہیموگلوبن چینز ٹھیک ہو گیا تو یہ بات یہاں تھا کلیر ہو گئی اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی چین کی کوئی بھی ابنورمالیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ڈراسٹک قسم کی چینجز لاسکتی ہے بہت ہامفل چینجز لاسکتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا جو نورمل ہیموگلوبن ہوتی ہے جو دو الف اور دو بیٹا سے بن رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن اے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ جو دو ہیموگلوبن اے میں دو الف اور دو بیٹا چینج ہے نا اگر ہیموگلوبن اے کی دونوں بیٹا چینج میں دونوں بیٹا چینج کی پوزیشن سکس پہ گلوٹیمیک ایشٹ کی جگہ ویلین لگ جائے تو پھر اس کو نام ہیموگلوبن اے نہیں رہتا اس کو ہم ہیموگلوبن اے س کہتے ہیں اور یہ جو ہیموگلوبن ہوتی ہے یہ سکل سیل انیمیا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سکل سیل انیمیا میں کیا ہوتا ہے ہیموگلوبن اے کی بیٹا چین کی ہیمو اے کی بیٹا ہیموگلوبن چین پر گلوٹائمیاکریشن جگہ ویلین لگ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ صرف ایک گلوٹائمیاکریشن جگہ ویلین لگنے سے ایک اتنی چھوٹی چینج ہونے سے ایک امائنو ایسر کے بدلنے سے کتنی بڑی چینج آگئی کہ ہیموگلوبن کی آکسیزن کیارینگ ابیلٹی کم ہو گئی ہے ہیموگلوبن کا سٹرکچر خراب ہو گیا ہے اور ability کام ہونے کی وجہ سے انیمیا ہو گئے جس کا نام ہم نے سکل سیل انیمیا دی ہے اب اس طرح کی ہیموگلوبین یہ جو ہیموگلوبین ایس ہے یہ جب لو آکسیجن کے اوپر ایکسپوز ہوتی ہے تو یہ elongated crystals form کرتی ہے ربی سی کے اندر جس کی length 15 مائکرو میٹرز بھی ہو سکتی ہے ہم نے پڑھا تھا ربی سی بیچارے کا تو ڈائر میٹرز 7.8 مائکرو میٹرز ہوتا ہے تو اتنے بڑے جو crystal اگر ربی سی میں بننا کر دیتی ہے تو وہ جو ہیموگلوبین ایس اتنے لمبے crystal سوم کر دیتی ہے کہ یہ crystal جو ہیں وہ جو membrane ہے سیل membrane ہے وہ rupture کر سکتی ہیں آر بیسیز کو تباہ کر سکتی ہیں تو اتنا بڑا damage ہو سکتا ہے صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ glutamic ایسی کی طرح ویلین لگ گیا تھا اس کے نتیجے میں یہ سا ایشو آیا آگے جاتے ہیں ہم ہیموگلوبین کمائنز ریورسیویلی with oxygen اچھا ایک چیز تو یہ پہلے بات clear ہو جائے کہ یہ bond کونسا ہوتا ہے تو اس کے اندر ویشہ تو oxygen کے پاس بھی دو positive charge ہوتے ہیں تو یہ iron کے ساتھ ایسے as it is react نہیں کر رہے ہوتے کوئی sharing of electrons مطلب mutual sharing of electrons نہیں ہو رہی ہوتی صرف ایک coordinate bond بن رہا ہوتا ہے iron atom کے ساتھ مطلب iron کے دو positive bond ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں react کر رہی ہوتی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو positive کے ساتھ ہو کر یہ oxygen bind کر جائے گی تو پھر کافی اچھا bond بن جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا oxygen اپنے دونوں electrons کو دے کے ایک sharing کر رہی ہوتی ہے تو اور یہ coordinate bond بن رہا ہوتا ہے یہ coordinate bond weak ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو oxygen اپنی atomic form میں رہتی ہے oxygen ions میں نے ٹوٹتی کہ ہم کہیں کہ ایک oxygen atom یہاں لگیا ایک oxygen atom یہاں لگیا ایسا نہیں ہوتا او ٹو کی form میں یہ attach رہتی ہے اور پھر یہ بہ آسانی ہیموگلوبین سے الگ ہو سکتی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور او ٹو کے form میں ہی الگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہیموگلوبین میں چونکہ چار ہیموگلوبین چینز ہیں اس لیے چار ہیم ہیں اور چار ہیم تو چار ہی iron ہیں اور چار iron ہیں تو ایک ہیموگلوبین میں چار ہی او ٹو مولیکیولز لگ سکتے ہیں تو ایک ہیموگلوبین میں کتنے او ٹو مولیکیولز لگیں گے فور اور ایک ہیموگلوبین میں کتنے اکسیجن ایٹمز لگیں گے تو وہ ایٹ کیونکہ ہر مولیکیول میں دو اکسیجن کے ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے ہم آتے ہیں آئیرن کے میٹیبازم کی طرف ہم نے طرف سے پڑھا کہ ہیم کے سنٹر میں آئیرن ہوتا ہے آئیرن کا یہ رول آئیرن کا یہاں پہ کوڈنیٹ بانڈ پڑھا آئیرن کے ساتھ تو ہم آئیرن کا رول پڑھتے ہیں بیسے آئیرن ہیموگلوبین کے علاوہ مایوگلوبین سائٹوکرومز میں آکسیجنز میں کیٹلیزز میں مختلف جگہوں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے صرف ہیموگلوبینی اور بھی بہت ہی جگہوں پہ آئیرن کا رول ہوتا ہے تو انسان کی باڈی کی اندر ٹوٹل جو آئیرن ہے وہ ہوتی ہے چار سے پانچ گرام ٹوٹل کتنی آئیرن ہوتی ہے فور تو فائیو گرام اس فور تو فائیو گرامز میں سے سکسٹی فائیو پرسنٹ آئیرن ہیموگلوبین کے اندر ہوتی ہے باقی فور پرسنٹ مایوگلوبین کے اندر اور وان پرسنٹ ویریس کمپاؤنڈز کے اندر اور وہ باقی ساری چیزیں ہم اس کی بس ایک چھوٹی سیروں نے ڈیویجن بتائی گئی ہے ٹیک ہو گیا اور آلموست شفٹین تو تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے لیٹر یوز کے لیے کبھی بعد میں آپ کی باڈی کو ضرورت پڑے اب وہ سٹور کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اس کی ٹرانسپورٹ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اب ہم اس کو یہاں پر سٹڈی کرنے لگیں ٹرانسپورٹ اینڈ سٹوریج آف آئرن آل رائٹ اب جیسے ہی آئرن ایبزورب ہوئی سمال انٹسٹائن سے وہ بلڈ پلازما میں انٹر ہوئی ٹھیک ہے بلڈ پلازما میں ایک بیٹا گلوبولین ہے جس کا نام ہے اپو ٹرانسفیرن اپو ٹرانسفیرن کے ساتھ آئرن جب اس میں آئرن مل جانا ہے اور جب اس نے بائنڈ ہو جانا ہے تو اپو ٹرانسفیرن کا نام ہو جائے گا ٹرانسفیرن میں جب آئرن ہوئی کو کیا نام ہو گیا ٹرانسفیرن یعنی ٹرانسفیرن اس کی وہ فار gefdertیا ہے جسے آئرن اس کی ساتھ بائنڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بلڈ کے اندر آئرن آرام سے پھر دی جاتی ہے ان تا فارم آف ٹرانسفیرن یجس ہے ٹھیک ہو گئی اور پھر یہ آہ مختلف جگہ پر سٹور ہو سکتی ہے ٹرانسفرن جو ہے وہ آپ کے مصطبی لبر میں ہیپیٹو سائیٹس میں یہ سٹور ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب جو آئرین سیل کے سالپلازم میں انٹر ہو گئی وہ کیا کرتی ہے وہ اپو فیریٹن کے ساتھ بائنڈ کر جاتی ہے اور فارم کیا کرتی ہے فیریٹن پلازما کے اندر اپو ٹرانسفیرن کے ساتھ بائنڈ کر گئی اور بائنڈ کرنے کے بعد اس کا نام ہو گیا ٹرانسفیرن سیل سیٹو لازم کے اندر اپو فیرٹن کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور اپو فیرٹن کے ساتھ بائنڈ کرنے کے بعد نام کیا ہو جائے گا فیرٹن اپو فیرٹن کا مولیکلو ویڈ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے وہ دائٹ اس فور پونٹ سکس لیکس آہ یہ آپ کہہ سیتے ہیں زیرو پونٹ فور سکس ملین ٹھیک ہے اور پھر یہ فیرٹن کے فارم میں جو آئرن ہے یہ آپ کے پاس مختلف جگہ پر سٹور ہو رہی ہوتی ہے جو آئرن فیرٹن کی فارم ہوتی ہے اس آئرن کو ہم کہتے ہیں سٹور ایرن ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لکھا ہے کوئی صوریز آئرن کی دیفلیشن پوچھے تو جو آئرن فیرٹن کی فارم میں سو سٹور ریوی ہوتی ہے جو کے سیل سائٹ و پلازہ میں ہوتا ہے سٹور ایرن ٹھیک ہے ایک تو آئرن ہوگئی اپو ٹرانسفیرن سے ٹرانسفیرن کے فارم میں ہوتی ہے دوسرا آئرن ہوگئی فیرٹن کی فارم میں تیسرا جو ادھر سمال کونٹیز آف آئرن ہے جو اس کے بعد بھی اگر بچ جائیں تو وہ ایک ایکسٹریملی انسولیبل چیز ہے ہیمو سیڈیرین ہیمو سیڈیرین کی فارم میں وہ آئرن سٹور ہو جاتی ہے انہیں جب آئرن اتنی زیادہ ہو جائے کہ فیرٹین کے فارم میں نا سٹور ہو سکے فیرٹین کیسے بنا تھا ایپو فیرٹین میں آئرن لگی اور فیرٹین بن گیا اب مثال کے طور پر ایپو فیرٹین ہی ختم ہو گیا ایرن اور آتی چلی جا رہی ہے تو اب یہ ایرن فیرٹین کی فارم میں سٹور نہیں ہو سکے بلکہ ہیمو سیڈیرین کی فارم میں سٹور ہو جائے گی اور ہیمو سیڈیرین کیونکہ میں نا کو بتایا کہ انسولیبل ہوتا ہے یہ آپ کو مایکروسکوپ سے ایز لارج پارٹیکلز اس کو نوٹس کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ جو فیرٹین ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو الیکٹرون مایکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ چھوٹا سا کمپیز یہاں پہ انہوں نے بتایا اچھا اب جب بوڈی میں کہیں بھی ایرن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ایرن فیرٹین کی فارم میں سٹور ہوا ہوتا ہے یہ ارام سے نکلتا ہے اور بلڈ میں زیاری بات ہے ٹرانس فیرن کی فارم میں ہوتا ہے اور یہ ٹرانس فیرن کی فارم میں بلڈ کے اندر بھاگتا ہے جہاں بھی اس کی رگوارمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ مل جاتا ہے اچھا آئرن کی ہمیں خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے ہیمو گلومن بنانے کے لیے تو یہ جو ٹرانس فیرن ہے نا اس کی ایک خاص بائنڈنگ ابیلٹی ہوتی ہے آر بی سی کے ساتھ ریڈ بلڈ سیلس کی مبرین کے ساتھ تو یہ ریڈ بلڈ سیلس کی مبرین کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلس کے اندر انٹر ہو کے جو آئرن ہے وہ مائٹر کانڈیا کو دے جاتا ہے کیونکہ مائٹر کانڈیا ہیمو گلومن بنا رہا ہوتا ہے تو یہ آئرن کو پہنچا جاتا ہے اس کے پاس اگر کسی انسان میں ٹرانس فیرن کی کمی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو اپو ٹرانس فیرن تھا جس کے ساتھ آئرن اٹیچ ہوئی تھی اور ٹرانس فیرن بن گئی تھی اب اگر مثال کے طور پر اپو ٹرانس فیرن ہی کم ہے جو ٹرانس فیرن کم بنے گی یا کسی ویسے ٹرانس فیرن کی کمی ہو تو کیا ہوگا آر بی سیز کے اندر کم آئرن پہنچے گی ہیمو گلومن کم بن سکے گی ٹھیک ہے جاہے وہ آدمی آئرن بہت زیادہ لیتا ہو لیکن جس گاڑی میں بیٹھ کے آئرن آر بی سیز میں انٹر ہوتی ہے وہ گھڑی جو ٹرانس فیرن ہے تو اگر ٹرانس فیرن کی کمی ہوئی تو اس کی ویسے جو ہیمو گلومن میں کمی آئے گی اس کو ہم کہیں گے ہائپو کرومک انیمیا ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے ہائپو کرومک انیمیا ٹھیک ہو گیا اب آخری دو آخری چند لائنز میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک آر بی سی اپنے ون ٹونٹی ڈیز کی لائف پورا کر پوری کر چکا ہوتا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو ہیمو گلومن کو مونو سائٹ میکروفید سلز جو ہوتے ہیں وہ انجیسٹ کر لیتے ہیں اور اس ہیمو گلومن کے اندر جو آئرن ہوتی ہے نا اس آئرن کو دوبارہ فیرٹن کی فارم میں یہ سٹور کر لیتے ہیں کہ چلو آئندہ دوبارہ کبھی آر بی سی بنانے میں کام ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے آتا ہے دیلی لاؤس آف آئرن آپ کی باڈی میں ٹوٹل آئرن کتنی ہوتی ہے ہم نے پڑھ لیا فور ٹو فائیو گرامز ہوتی ہے ڈیلی لاؤس آف آئرن کتنا ہوتا ہے زیرو پوائنٹ سکس میلی گرام آف آئرن وہ ہے جو آپ کے ڈیلی فیسیس کی ویسے لوز ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر کسی کے اندر کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آئرن کا لاؤس زیادہ ہوگا اور اسی طرح سے تو منسٹرل بلڈ کا لاؤس ہوتا ہے اس کے اندر بھی آئرن کا لاؤس بڑھ دیتا ہے پھر آتا ہے ابزورپشن آف آئرن فرم دا انٹسٹینل ٹریک ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ انٹسٹین سے ابزورپ ہونے کے بعد آئرن پلازما میں ٹرانس آئرن کی فارم میں ہوگا سیل سیٹو پلازما میں فیرٹن کی فارم میں ہوگا یا ہیمو سیڈیرم کی فارم میں ہوگا لیکن یہ ابزورپ ہوا کس طرح سے اسی چیز کو ڈسکس کریں گے اچھا ہوتا ہے کیا ہے ویسے تو آئرن ہم نے دیکھا کہ فیسز کی طرح لوز ہو جاتی ہے ابھی فیسز کی طرح لوز نہ ہو اور ایبزورپ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے اپو ٹرانس فرم کے ساتھ آئرن بائنڈ کر جاتی ہے فارم کے ساتھ آئرن بائنڈ کر جاتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں جو لیور ہے لیور کی آپ کو پتہ ہے بائل سیکریشنز ہو رہی ہوتی ہیں جو انٹسٹائن میں آپ کے ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور فیسز کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں تو لیور ان بائل سیکریشنز میں اپو ٹرانس فرم بھیج رہو ہوتا ہے جب یہ اپو ٹرانس فرم آپ کی انٹسٹائنز میں جاتی ہے تو انٹسٹائنز میں جا کے یہ دیکھتی ہے کہ فری آئرن ہے فری آئرن اس اپو ٹرانس فرم کے ساتھ بائنڈ کر کے کیا فرم کر جاتی ہے ٹرانس فرم پھر یہ جو ٹرانس فرم ہے یہ سمجھ لیں کہ آئرن کی انگلی پکڑ کر تو اس کو لے کر جاتی ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ اور اس کو بلڈ تک لے جاتی ہے پہلے یہ کیا کرتی ہے انٹیسٹنل اپیتھیل سیلز کے اندر چلی جاتی ہے وہاں پہ ریسیپٹرز کا زیادہ بائنڈ کرتی ہے اس کے اندر لے جاتی ہے اور پھر وہاں سے بلڈ کی کیپلیٹیز کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آئرن کو بھی بلڈ کے کیپلیٹیز کے اندر لے جاتی ہے اور وہاں جا کے زیاری سی باتیں یہ پلازما کی پلازما ٹرانسفیرنٹ کی فارم میں موجود ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ پلازما کے اندر بھی آئرن ٹرانسفیرنٹ کی فارم میں موجود ہوتا ہے تو اب ہمیں پہچلا کہ یہ جو ٹرانسفیرنٹ ہے یہ انٹسٹائنز میں بھی بن جاتا ہے اور وہاں سے اس کو بلڈ میں لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو پتہ یہ چلا کہ آئرن خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے گی کہ وہ خود سے ایبزورب ہو اس کو ایبزورب کرنے کے لیے اپو ٹرانسفرن نہیں بھیجنا پڑتا ہے اپو ٹرانسفرن چونکہ خود بھی جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی انگلی پکنے کا ساتھ ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنی سپیڈ زیادہ سلو ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے سنگھانے کے لیے کا ہے تو اپو ٹرانسفرن کا ساتھ جو ایبزوربشن ہو رہی ہوتی ہے یہ تھوڑا سلو پروسیجر ہوتا ہے سنس اٹھ 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 بہت زیادہ آئرن ابزورب نہیں ہو پاتی چاہے آئرن کی انٹیک بہت زیادہ کر رہا ہو کوئی آدمی لیکن اپو ٹرانسفرن لیمیٹڈ ہی ہے تو تھوڑی جتنی آئرن ابزورب کروا سکا ہائپو ٹرانسورن اتنی ایبزورب ہو جائے گی باقی ویسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جاتا ہے یہ بہت سیمپل سے چیز ہے کہ جب باڈی میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ایبزورپشن کو بڑھا دی جاتا ہے اور جب باڈی میں آئرن بہت ہو جاتی ہے کافی ہو جاتی ہے سارے ریزورز پورے ہو جاتی ہیں تو پھر انٹسٹائن سے ایبزورپشن کو کم کر دی جاتا ہے کہ ہمیں بس اب مزید نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں لائف سپین کے بارے میں بڑھتے ہیں اچھا ایک ہی طرح نے یہ بتا دی کہ سیلز کی ون ٹونٹی ڈیز بار ڈیتھ ہو جاتے ہیں یعنی سرکولیٹی سسٹم کے اندر ایبریج آر بی سیز جو رہتے ہیں وہ آر بی سی ایک سو بیس دن رہتے ہیں اس کے بعد وہ رپچر ہو جاتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک مچور آر بی سی کے اندر نیوکلیوز مائٹو کانڈیا انڈر پلازمیز ریٹکولوں وغیرہ تو نہیں ہوتے لیکن سیٹو پلازمک انزائمز ضرور ہوتے ہیں یہ سیٹو پلازمک انزائمز کیا کچھ کرتے ہیں نمبر ایک ایٹی بی فارم کرتے ہیں انہوں نے بولٹ پوائنٹ میں بنایا ہوئے لیکن جو ایٹی بی کی فاربیشن وارا پوائنٹ ہے انہوں نے بولٹ پوائنٹ نہیں بنایا انہوں نے پہلے رکھ دیا اس کے بارے میں ایٹی بی کو پرڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آئرن کو فیرس فارم میں رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو انزائنز ہیں آئرن کی آئنز کی ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پلائیبلیٹیوزہ سیل ممرین کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں اور پروٹینز کی اوکسیدیشن کو پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ان سارے پوائنٹس کیلیے بھی ایک نیمونک ہے جو میری نیمونک کی ویڈیوز میں خاص طور پر آپ کے لئے ہوگا ویسے میں آپ کو بھی بتا جاتا ہوں وہ نیمونک ہے کافی پنگے سی اے ایف آئی اور پنگے کا پی سی فور سیلمن بین کی پلائیبیلٹی اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں اے فور ایٹی پی جو پریڈیوز کر رہا ہے اور اے فور فیرلز کو جو وہ رکھ رہا ہے اس فارم میں اور اسی طرح آئی فور آئین ٹرانسپورٹ اور پی فور پریفیرٹ آکسیلیشن آف روٹینز اس طرح سے یہ تھا پھر اس کو بھی بتاتے کہ ربیسی کی ڈیٹھ ہوتی کس طرح سے ہے جب ان کی ایج کافی جاتا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو سیلمن بین ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور جب سیلمن بین ہوتی ہے تو سرکولیشن میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ رپچر ہو جاتی ہے سرکولیشن کے اندر مختلف جگہ پہ ٹائٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ سپلین کے اندر خاص طور پر ریڈ پلپ میں ٹائٹ پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں 3 مایکرو میٹرز وائٹ جگہ ہوتی جہاں سے گزرنا ہوتا ہے حالانکہ ربیسی کا ڈیابیٹر آپ کو پتہ نا 7.8 مایکرو میٹرز ہے تو جو تو ینگ ہوتے ہیں جن کی سیلمن بین میں سکت ہوتی ہے وہ تو بہت سکویز کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے لیکن جن کی سیلمن بین کو چکی ہوتی ہے وہ یہاں پہ رپچر ہو جاتے ہیں تو یہ کہ یہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیوئی ہے اچھا اب سپلین کے اندر اچھا سپلین کے اندر یہ جو اولڈ ایج آر بیسیز ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اگر کسی انسان میں سے سپلین کو ریموو کر دیا جائے تو یہ اولڈ ایج آر بیسیز زیادہ ٹائم کیلئی سرکولیشن میں رہ سکیں گے کیونکہ ان کی ڈیتھ والی جگہ اب ختم ہو گئی ہے وہ تھوڑی زیادہ دیر بعد جا کے ڈیتھ ہو جی ان کی تو اولڈ نمبر آف آر بیسیز انکریز کر جائیں گے اگر کسی انسان میں سپلین کو ریموو کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اگر جاتے دسٹرکشن آف دا ہیمو گلوبن میکروفیجز کے آر بیسیز کے برسٹ کرنے کے بعد ہیمو گلوبن کو دسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں میکروفیجز کون کون سی جگہ کے باڈی کے مختلف جگہ کے میکروفیجز دسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ لیور کے کوفر سیلس اس کے علاوہ سپلین کے میکروفیجز اور بون میرو یہ تین جگہ کے میکروفیجز خاص طور پہ فیکروسیٹوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ہیمو گلوبن کو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نمبر آئرن اور دوسرا پور فائرن پوشن آئرن کو تو کچھ دنوں بعد میکروفیجز ریلیز کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی ٹرانسفرن کی فارم میں بلنڈ میں چلا جاتا ہے واپس نیو آر بیسیز میں نیو آر بیسیز کی پروڈکشن میں ہیلپ کر دیتا ہے اور جو آپ کے پاس پور فائرن ہوتا ہے اس کو صدار مل جاتی ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے بلی روبن میں اور بلی روبن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بائل کا پنگمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہیمو گلو میں سے فارم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ پر چلا ہمیں کہ ہیمو گلو میں کے پور فائرن پوشن سے فارم ہو رہا ہوتا ہے بیسکلی ٹھیک ہو گیا اب رہ کے دو چیزیں دو ٹاپکس ایک انیمیا اور ایک پوری سیتھیمیا تو انیمیا کا آغاز کرتے ہیں پہر نے بتایا بلڈ لاؤس انیمیا بلڈ لاؤس انیمیا بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ایکسیسیف بلڈ لاؤس کی وجہ سے جو آر بیسیز کی تعداد کم ہوتی ہے تو تیزی سے جب آر بیسیز کی تعداد کم ہوتی ہے تو ایمیجلجی سیچویشن میں بہت تیزی سے آر بیسیز بنائے جاتے ہیں تو جلدی میں چھوٹے آر بیسیز بنتے ہیں جس کی ویسے ہم اس کو مایکرو سٹیک یا ہائپو کرومک انیمیا کہتے ہیں ایسا بیسکلی کیوں ہوا ہے کیونکہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو ون ٹو تھری ڈیز کے اندر پلازما تو نورمل ہو جاتا ہے البتہ آر بیسیز کی تعداد بھی بہت کم ہے اب آر بیسیز بھی تیز بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن ہیموگلوبین سلو بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار آر بیسیز زیادہ بن رہے نا تھوڑے ایچ آر بیسیز میں تھوڑی ہیموگلوبین بھر گئی آر بیسیز کو ریلیز کر دو تو آر بیسیز وہ بنتے ہیں جن کے در ہیموگلوبین کم ہوتی ہے ذرا چھوٹے سائز کے آر بیسیز بن رہے ہیں یہاں پر تو اس کی وجہ سے ان چھوٹے سائز کے آر بیسیز کی وجہ سے انیمیا ہو گیا تو یہاں بھی ہیموگلوبین کی کمی کی وجہ سے اور چھوٹے آر بیسیز کی وجہ سے کیا ہوا ہائپوکرومک انیمیا اور ابھی ہم تھوڑا سے پہلے پڑھ چکے کہ اگر ٹرانسفیرن کم ہے اور آر ایرن کی ٹرانسپورٹ سے ہی نہیں ہو رہی تو بھی ہائپوکرومک انیمیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے ہائپوکرومک انیمیا پڑھا ہے اور اب ہم انیمیا کے ٹاپک میں بھی ہائپوکرومک انیمیا کو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ہم پڑھے ہیں ڈیو ٹو بلڈ لاس اس کے بعد ہے اے پلاسٹک انیمیا ڈیو ٹو بون میروڈ ڈسفنکشن اے پلاسٹک انیمیا بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے بون میروڈ کا ڈسفنکشن ہو جاتا ہے جب بون میروڈ ڈائمیج ہو جائے گی بون میروڈ صحیح سے کام نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے آر بی چیز کی پڑھکشن بھی ایفیکٹ ہو جائے گی آر بی چیز ہی سے پڑھک پڑھیوس نہیں ہو سکیں گے حل کیا ہے دو اس کے سلوشنز ہیں نمبر ایک بلڈ ٹرانسفیجنز کر دیں اس کو بلڈ دیتے رہے تو آر بی چیز کے تعداد آپ باہر سے انکریز کرتے رہیں گے نمبر دو بون میروڈ ہی بدل دیں بھائی تو بون میروڈ ٹرانسپلانٹ یہ تو اس کے دو ٹریکمنٹس ہو گئے ٹھیک ہے اب بون میروڈ ڈیمیج ہوتی کیوں ہیں ریزنز کیا ہیں یہاں پہ تین طرح کی ریزنز انہیں دی رہی ہیں ویسے تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہائے ڈوز ریڈیشنز کی جو کینسر میں کیمو تیرپی ہوتی ہے اس کے اندر ہائے ڈوز ریڈیشنز آپ کے بون میروڈ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ سرٹن ٹاکسک کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے بون میروڈ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اسی طرح سے کچھ آٹو ایمیون ڈیسورڈرز ہیں آٹو ایمیون ڈیسورڈرز کا مطلب جس میں باڈی اپنے ہی کچھ نومل سیلز کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے تو کچھ آٹو ایمیون ڈیسورڈرز ہیں جس میں باڈی اپنے ہی بون میروڈ کے سیلز کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے ان ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے آپ کا بون میروڈ خراب ہو سکتا ہے اور بون میرو خراب ہوگا کا کیا مطلب آر بی سی کم بنے گا آر بی سی کم بنے گا کیا مطلب انیمیا اور انیمیا کا نام کیا ہے اے پلاسٹک انیمیا اب اگر بون میرو کے ان کاؤزز میں سے ہمیں نہیں پتا کیا کاؤز ہے بون میرو کے ڈیمیج ہونے کا تو اگر بون میرو کے ڈیمیج ہونے کا کاؤز نہیں پتا تو ایسے اے پلاسٹک انیمیا کو ہم کہیں گے آئیڈو پیتھک اے پلاسٹک انیمیا انیمیا کا مطلب بلڈ کی کمی سوری آر بی سیز کی کمی اے پلاسٹک انیمیا یعنی کہ بون میرو کے ڈیمیج ہونے سے آر بی سیز کی کمی ہو رہی ہے اور آئیوڈوپیتک اے پلاسٹک انیمیا یعنی کہ اس ڈیمیج کی وجہ ہمیں نہیں پتا گوڑ ہو گیا اب یہ دو طرح کی انیمیا کی ٹائپ جو ڈسکس کر کے ہم تیسری طرح کی ٹائپ پہ آ رہے ہیں and that is the مگیلو بلاسٹک انیمیا ہم یہ نام پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پرنیشیس انیمیا i hope so part 1 کی ویڈیو میں میں نے یہ نام ڈسکس کیا تھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں پرنیشیس انیمیا کی کمی سے ہوا تھا یہ پہلے ہم چٹو میں پڑھ چکے ہیں اب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ انٹسٹنل میوکوزا یا تو انٹرنزیک فیکٹر سے ہی سے ریلیز نہیں کر رہا جس کی ویسے ویٹمن بی ٹویل سے ہی سے ابزورب نہیں ہو پا رہی یا کوئی انٹسٹنل سپروز ہیں جس کی ویسے فولک اجر سے ہی سے ابزورب نہیں ہو پا رہی غرض نتیجہ مطلب سب کا حاصل یہ ہے کہ وائٹمن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے یا وائٹمن کی ابزورپشن کم ہو رہی ہے جس کی ویسے نورمل آر بیشیس نہیں بن پا رہے بہت بڑے سائز کے آر بیشیس بن رہے ہیں جن کو ہم مگیلو بلاسٹ کے رہے ہیں ان کی بہت ابنورمل سی شیپس ہیں اور ایز ای ریزلٹ ان کی فریجائل میمبرین ہے اور فریجائل میمبرین ہے تو وہ جلدی رپچر کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے آر بیشیس کی کونٹیٹی اس بندے کے اندر کام جاتی ہے تو اس کا نام کہہ رکھا ہے پرنیشیس انیمیا ٹھیک ہے تیسری ٹائپ آب انیمیا کامز ہیمولیٹک انیمیا تیسری ٹھیک ہے اب ہیمولیٹک انیمیا میں پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں بسکلی کیا ہے ایک تو یہ ہیریٹیٹری ہے دوسرا اس کے اندر جو آر بیشیس ہیں وہ بائیک انکیف ڈسک کی بجائے سفیر ٹائپ بن جاتے ہیں اب جو بائیک انکیف ڈسک تھی اس کے اندر تو بہت قابلیت تھی سکوئیز کر کے پتلی جگہوں سے گزرنے کی لیکن سفیر ٹائپ بن گئی ہے اس میں یہ فریجائل ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ جب سپلینک پلپ میں سے گزرتی ہیں تو یہ رپچر ہو جاتی ہیں اور رپچر ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس آر بیشیس کی کمی ہو جاتی ہے کیا ہو گیا ہیمولیٹک انیمیا ایک چیز تو یہ ہو گئی سیکنڈ چیز آ جاتی ہے پھر سکل سیل انیمیا پہلے بھی اس چپٹر میں ڈسکس کرتے ہیں ملکہ پاپ ٹو کی ویڈیو میں ڈسکس کی ہے سکل سیل انیمیا اس کے اندر ہیموگلوپن ایس بن رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ہیموگلوپن اے کی بجائے اس میں وہی ہو رہا ہے کہ ہیموگلوپن ایس ہے جس کے اندر ہیموگلوپن ایس اور اے میں فرق کی ہے کہ ہیموگلوپن ایس کی بیٹا چین میں لوٹامی کے جگہ بیلین لگ جاتا ہے ایٹ پوزیشن سیکس ٹھیک ہے تو اس میں لو آکسیجن کے اندر کرسٹلز بن جائیں گے یہ جو کرسٹلز ہوں گے یہ آر ایس کو بھی رپٹر کر دیں گے اور جب آر ایس کو رپٹر کریں گے تو مزید ہیموگلوپن کی کمی مزید آکسیجن ٹرانسپورٹ کی کمی ایس ای ریزرڈ مزید کرسٹلز بنیں گے اور یہ ایک چکر تل پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو سیکل سیلنیونا ڈسکس ہو گیا اس کے بعد آتا ہے ایریترو بلاسٹوس فٹیلیس یہ تب ہوتا ہے یہ پرگننسی کے دوران تب ہوتا ہے جب مدر کے اندر آر ایچ نیگٹیو بلاڈ ہو اور بیبی کے اندر آر ایچ پوزیٹیو بلاڈ ہو جب بیبی کے اندر آر ایچ پوزیٹیو آر بیسیز ہوں گے تو یاد رکھئے گا جیسی مدر ان آر ایچ پوزیٹیو آر بیسیز کو سینس کرے گی یا کچھ آر ایچ پوزیٹیو آر بیسیز مدر کو ملیں گے پلسیمٹا سے کر گئے یا کوئی ایسی جیزن ہو گئی کے ایک ایکسپوز ہو گیا مدھر کا بلڈ آر ایچ پوزیٹیو آر بشیز پہ تو مدھر تو آر ایچ پوزیٹیو آر بشیز کی خلاف انٹی آر ایچ بنانا شروع کر دے گی یعنی آر ایچ کی خلاف انٹی بوڈیز بنانا شروع کر دے گی یہ آر ایچ کی انٹی بوڈیز مدھر کیلئے تو حامفل نہیں ہے لیکن جب وہ بیبی میں جائیں گی تو بیبی تو آر ایچ پوزیٹیو ہے انٹی باڈیز آ کر سارے آر ایس پوزیٹیو آر بیسیز کو تباہ کرنا شروع کر دیں گی تو اس سے بیبی کے اندر ایک ایکسٹریم قسم کی کنڈیشن کاؤز ہو جائے گی ویسے یہ فرسٹ پرگننسی میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ پرگننسی میں اتنا بلڈ مدر کے اندر زیادہ انٹی باڈیز نہیں بنتی پھر جب ڈلیویری کے دوران کچھ بلڈ کی ایکسچینج اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ڈیٹیلز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے زیادہ ڈیٹیلز کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ اس کی وجہ سے آر بیسی کی کمی ہو جاتی ہے اور ان آر بیسی کی کمی کی وجہ سے بیبی کے اندر بہت ریپڈ پروڈکشن آف آر بیسی کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ارلی مطبع اتنی ریپڈ پروڈکشن ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے اس طرح سے نارمل نہیں ہو پاتی پھر آگے جاتے ہیں ایفیکٹس آف انیمیا آن فنکشن آف دو سرکولیٹری سسٹم پہلا نقصان جو انہوں نے یہ بتایا کہ جس کو انیمیا ہوتا ہے اس کی بلڈ کی وسکوسٹی بہت کام ہو جاتی ہے مطلب پانی کی وسکوسٹی کے برابر تو نہیں لیکن پانی کی وسکوسٹی سے ڈیٹ گنا رہ جاتی ہے جبکہ نارمل بلڈ کی وسکوسٹی جو ہوتی ہے وہ پانی سے تین گنا ہوتی ہے تو انیمیا میں آر بیسیز کی کمی کی وسکوسٹی ہے وہ پانی سے صرف ڈیٹ گنا تک رہ جاتی ہے تو جب بلڈ کی وسکوسٹی اتنی کم ہوگی تو یہ بلڈ زیادہ تیزی سے فلو کرنا شروع کر دے گا زیادہ سی بات ہے ریزسٹنس بہت کم ہو گئی ہے کارڈ ایک آپ پوٹ بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ آر بیسیز کی کمی ہے تو آکسیجن کم مل رہی ہے آپ کے ٹیشوز کو تو ٹیشوز میں آکسیجن کے کمی ہوگی ہائپاکسیا کاؤز ہو جائے گا اور آکسیجن کی ویسی سے جب بلڈ ویسلز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گی کیونکہ وہ تو کے لیے ایک ائر آکسیجن کم مل رہی ہے تو آکسیجن کے کمی کی ویسی وہ ڈیلیٹ کر دیں گی بلڈ ویسل بھی ڈیلیٹ کر گئی آٹی ریولز بھی ڈیلیٹ کر گئی تو ایزا ریزلٹ کیا ہوگا وینس ریٹرن بڑھ جائے گا وینس ریٹرن بڑھے گا تو ہارٹ کو زیادہ بلڈ پمپ کرنا پڑے گا اب اگر ایسے انسان کے اندر کوئی ایکسسیز بھی کنیشن بھی آگئی تو اس کے اندر ایک 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 کارڈیئک فیلیر ہو سکتے ہیں میں دوبارہ ایک سیکنس سے بناتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا بلڈ کی ویسکوسٹی کام ہوگئی بلڈ کی ویسکوسٹی کام ہوگئی تو ریجسٹرنز کام ہوگئی کارڈیئک آؤپوٹ بڑھ گئی کارڈیئک آؤپوٹ تو بڑھ گئی بھی ہے لیکن ویسکوسٹی کو حالانکہ کارڈیئک آؤپوٹ بڑھ گئی ہے بلڈ فلو بہت آرہا ہے تو ویسکوسٹیٹ کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے بہت بلڈ آرہا ہے لیکن چونکہ آر بیسیز کام ہے تو ویسکوسٹی کو آرٹیریولز کو آکسیجن کامل رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ نیار مزید بلڈ کے ضرورت ہے تو وہ ڈیلیٹ کر جائیں گی ویسلز کے ڈیلیٹ کرنے سے وینس ریٹرن بڑھ جائے گا جب ہارٹ میں وینس ریٹرن بڑھے گا تو ہارٹ کے اندر اور بلڈ آرہا ہے ہارٹ کے پر مزید ورک لوڈ آرہا ہے نومیو کنیشنز میں ہارٹ کے پر ورک لوڈ آرہا ہے تو اگر ہارٹ کی کوئی ایکسسائز کنیشنز ہوئی تو ہارٹ پر چارہ اتنا کام سہے نہیں سکے گا اور ایک ایکیوٹ کارڈیئک فیلیر ہو سکتا ہے ان ہائپوکزک کنیشنز کے اندر یہاں تک تو سارا ہاتھ ڈسکس کر لیا ہم نے انیمیا اس کے بعد آخری ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ہم پولیس آیتھیمیا پولیس آیتھیمیا بیسکلی ایکسس نمبر آر بیسیز ہے انیمیا کیا ہے کہ کم آر بیسیز بن رہے ہیں یا آر بیسیز کی تعداد کم ہے یا نون ایفیکٹیو ہے کہ چھوٹے آر بیسیز بن رہے ہیں یا بہت فریجائل آر بیسیز بن رہے ہیں پولیس آیتھیمیا میں یہ ہے کہ بہت زیادہ نمبر آر بیسیز بن رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہے ہیں کوئی بھی وجہ آس ہوتی ہے یہ جنہوں نے سیکنڈری پولیس آیتھیمیا کا ہے اس میں نے بتایا ہے کہ اس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی انسان ہائی آلٹیٹیوڈ بھی اس کی ویسے ہو جاتا ہے یا کارڈیاک فیلئر ہے یا کسی بھی ویسے اگر آکسیجن کی کمی ہے تو زیادہ نمبر آر بیسیز بن رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں سیکنڈری پولیس آیتھیمیا سیکنڈری پولیس آیتھیمیا کی فردر ایک ٹائپ ہے جس کا نام ہے فیزیولوجیکل پولیس آیتھیمیا فیزیولوجیکل پولیس آیتھیمیا ہائی آلٹیٹو پر رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہوا بریزن کر رہے ہوتے ہیں اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے یعنی کہ اگر سیکنڈری پولیس آیتھیمیا کی ریزن ہائی آلٹیٹوڈ ہے تو ہم اس پہلے سیکنڈری پولیس آیتھیمیا کو فیزیولوجیکل پولیس آیتھیمیا بھی کہہ جاتی ہیں یعنی کہ ہر طرح کا فیزیولوجیکل پولیس آیتھیمیا اس سیکنڈری پولیس آیتھیمیا لیکن ہر طرح کا سیکنڈری پولیس آیتھیمیا is not physiological polycythemia secondary polycythemia ایک wider term which is also used for physiological polycythemia and it is also used for maybe polycythemia in cardiac failure ٹھیک ہے یہ باتیں done ہو گئی اس کے باتے polycythemia vera اس کو erythremia بھی کہا ہے یہ ایک pathological condition ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ rbc count بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ hematocrit بھی بڑھ جاتا ہے اس کی reason کوئی genetic aberrations ہو سکتی ہیں تو لکھا ہے polycythemia vera is caused by a genetic aberration in the hemocytoplastic cells that produce the blood cells یہ cancer کی طرح کی state ہوتی ہے کہ normal amount of cells بن جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو rbc producing organs ہوتے ہیں وہ cells بناتے چلے جاتے ہیں بناتے چلے جاتے ہیں تو excess بن جاتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ اس کو breast tumor سے اس کی تشبیح دی ہوئی ہے کہ جیسے وہاں پہ excess production of cells ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ rbc کی excess production ہوئی ہے جب rbc کی اتنی excess production ہو جائے گی تو کیا ہوگا ظاہری سی بات ہے blood کی جو viscosity وہ بہت increase کر جائے گی وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ three times to ten times بھی blood کی viscosity sorry blood کی وہ viscosity جو water سے three times ہوتی ہے یہ اتنی بڑھ سکتی ہے کہ water سے ten times ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم effect of polys hythemia on the function of the circulatory system basically ہوگا کیا پولیس hythemia کے اندر ایک چیز تو common ہے کہ ذاری سی بات ہے rbc کی بڑھ جانے کی وجہ سے blood کی viscosity increase کر گئی ہے blood کی highlight جو کیا ہے یہ غلط ہے اس کو انہوں نے ذرا chapter number 20 سے relate کیا ہے اس کو نہ دیکھئے گا blood کی viscosity increase کر جانے سے کیا ہوگا cardiac output کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہوگا دوسرا پولیس hythemia کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ blood volume تو increase کر جاتا نا ٹھیک ہے blood volume کی increase کرنے سے کیا ہوگا cardiac output کو بڑھنا چاہیے تو viscosity increase کر رہی ہے جس کی وجہ سے cardiac output کو کام ہونا چاہیے اور volume increase کر رہی ہے جس کی وجہ سے cardiac output کو increase کرنا چاہیے تو ایک factor increase کر رہا ہے ایک factor decrease کر رہا ہے as a result ان دونوں factor یہ دونوں factor ایک دوسرے کے effect کو neutralize کر دیتے ہیں اور cardiac output more or less same رہتی ہے پولیس hythemia کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے لئے ایک اور issue جو آتا ہے دیکھیں چونکہ blood کی viscosity increase کر گیا اس کے لئے blood کا flow زیادہ slow ہو جاتا ہے جب blood کا flow slow ہو جاتا ہے تو جب blood capillaries میں tissue سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت oxygen دی جاری ہوتی ہے tissues کو جب بہت slowly گزر رہی ہوتا تو زیادہ oxygen دی جاری ہوتی ہے tissues کو excessive deoxygenate ہو جاتا ہے blood یا اس کے arbicies excessive deoxygenation کی وجہ سے ایک blue color جو کہ deoxygenated blood کا ہوتا ہے وہ blueness increase کر جاتی ہے اور ایک blueness tint to the skin دے جاتی ہے with a bluish tint to the skin یہ tint کیوں آ گیا ہے کیونکہ deoxygenation جو ہے وہ excessive ہو گئی ہے اچھا اور یہاں پہ paragraph میں لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کے اندر arterial pressure بھی جو ہے وہ پولیس hythemia کے اندر normal ہی رہ رہا ہوتا ہے البتہ کچھ لوگوں کے اندر یہ elevate ہو جاتا ہے تو اور کوئی confusion کسی کو کسی بھی چیز میں ہو تو میرے کمنٹ سیکسن میں ضرور پوچھ لے اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس چپٹر کے ریویو کو دیکھ کے آپ کو ریویو کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو ڈسک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں ہم نے کیا کچھ پڑھا گیا جب آپ نے ریوائز کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ نیمونس کی ویڈیو دیکھ لئے گا اگر آپ جب یاد کرنے سے پہلے پلیس